بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا انوان ہے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی تشکیل کے بارے میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ان کی حکومت میں دنیا کے کیا حالات ہوں گے ان کی حکومت کی تشکیل کچھ اس طرح ہوگی امام لوگوں کو کچھ اس طریقے سے تربیت دیں گے کہ لوگوں کے ذہنوں سے ستم مٹ جائے گا معتبر روایات میں میں نے دیکھا ہے کہ اعتبار کچھ اس قدر ہو جائے گا کہ کوئی پھر کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا حد یہ ہے کہ حیوانات پہ ظلم اور تعدی سے باز آ جائیں گے شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے جناب ام سلمان سلام علیہ فرماتی ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قائمِ آلِ محمد دنیا میں ایسی عدالت قائم کریں گے کہ زندہ اپراد آرزو کریں گے کہ کاش ہمارے مر جانے والے آج زندہ ہوتے اور آج اس عدالت سے فیضیاب ہوتے سرکارِ محمد امام باقر علیہ السلام یہ آیت شریف جان لو خداونِ عالم اس زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دے گا اس کی تکثیر میں فرماتے ہیں کہ پروردگار زمین کو حضرت کے ذریعے زندہ کرے گا سرکار قائمِ آلِ محمد زمین پہ عدالت قائم کریں گے اور اسے عادلانہ انداز سے زندہ کریں گے جبکہ ظلم و جور سے مردہ ہو چکی ہوگی اس بات کا خیال رکھیں کہ جب سرکار کی حکومت پوری دنیا میں عادلانہ طور پر قائم ہو جائے گی تو کوئی کسی پہ پھر ظلم نہیں کر پائے گا اس وقت کوئی حکومت مقصر مدد تک دشواریوں میں حاکم اور بے سروسمانی کا خاتمہ دلوں سے امید ختم کرنے اور پھر سے دلوں میں امید کی لہر دورا دینے کے لیے کافی نہیں ہوگی جب تک سرکار قائمِ آلِ محمد عجل اللہ تعالیٰ فراج و شریف اس کی پشت پناہی نہیں کریں گے سرکار عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کریں گے کہ انسان تو انسان اس سے جانور بھی بہرامند ہو سکتے ہیں یہ حکومت صرف سروں پہ حکومت نہیں ہوگی حکومتِ قائمِ آلِ محمد دلوں پہ حکومت ہوگی انسانوں کے دلوں سے در اور خوف نکل جائے گا امن اور شانتی ہر جانب اپنے پورے وجود کے ساتھ چھائی ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت پڑھ رہا تھا میری امت کے ایک فرد قیام کریں گے جسے زمین و آسمان والے دوست رکھیں گے زمین کے رہنے والے بھی درود و سلام بھیجیں گے اور آسمان کے پرندے بھی میری اس نسل کے امین پر درود و سلام بھیجیں گے اسی سلسلے میں امیر الممنین علیہ السلام کا ایک ارشاد میری نظر سے گزرا کہ میرے فرزندوں میں سے میرے بیٹوں میں سے ایک شخص ظہور کرے گا جس کے ظہور اور خروج اور حکومت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ مرد قبر میں رہنا پسند نہیں کریں گے بلکہ یہ وہی تمام سہولتے اور فوائد انہیں قبروں میں حاصل ہوں گی جو زندوں کو قبر سے باہر حاصل ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حضرت کے دیدار کو جائیں گے اور حضرت قائم عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے قیام کی خوشخبری ایک دوسرے کو دیں گے دوسرے کو دیکھیں گے دوسرے کو دیکھیں گے